السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج آپ لوگوں میری آوازی اندازہ ہو رہا ہوں کہ میں آج بڑا خوش ہوں آج اصل میں ہوا یہ کہ یہ صبح صبح کا وقت تھا اور میں گئی آج ون ڈالر شاپ پہ یار یہ ون ڈالر شاپ نہیں ہے یہ شاپ اہولک ہے یہ امہ ٹاور کے بیسمنٹ میں شاپ ہے امہ ٹاور صدر کے بیسمنٹ میں شاپ ہے تو میں نے اس کی بڑی کوئی دھوم سنی تھی تو میں نے سوچا چلو وزٹ بھی کر کے دیکھتی ہوں کہ آیا یہ سچ بات بھی ہے یا نہیں لیکن جا کر تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا کہ میں اور بھی ون ڈالر شاپ پہ وزٹ کر چکی ہوں جاتی آتی رہتی ہوں لیکن اتنی اچھی اور اتنی وسیع رینج جو ہے نا وہ مجھے کہیں نہیں ملی بہت اچھے گیجرز بہت اچھی چیزیں کچھ چیزیں یہ ون ڈالر تو نہیں کہوں گی میں یعنی کہ ون ڈالر ون سیمیٹی فائف کا ہو رہا ہے لیکن یہ ون ففٹی تھری کی سیل تھی یعنی کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں نا یہ ون ففٹی تھری کی ہے اور یہ اتنی اچھی کالیٹی کی چیزیں تھیں کہ میرا آج تو موڈ ہی اچھا ہوگی اور میری آواز سے بھی آپ لوگ پتا چلے آپ کو پتا ہے اور تو کی سب سے مزیدار چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ ونڈو شاپنگ کریں تو میں نے آج اپنے ہزبنٹ سے بولا کہ مجھے نہ یہاں وزیٹ کرنا ہے میا جی انہوں نے بولا اچھا چلو چلی جاؤ دیکھو کیسا ہے کیا نہیں تو پھر میں وہاں پہنچی صبح ہی صبح ہم لوگ پہنچ گئے تھے کوئی ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم تھائی ہے ٹھیک ہے اور پتا ہے بہت ہی پیاری شاپ ہے میرا دل خوش ہو گیا جا کر مطلب میں اتنا شوٹ نہیں کر پائی جتنی یہاں پہ ورائیٹی تھی یہ دیکھیں جوتوں کے یہ رکھنے کے لگانے کا دیوار پہ سٹیک کرنے کا ہے اور یہ بھی ون ڈالر کا تھا مطلب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا پاؤں گی کہ فوکس لی اور کچھ چیزیں بس میں نے رینڈم لی ویڈیو بنائی ہے اور جو چیزیں میں نے خریدی ہے نا اس کا میں آپ لوگ کو ہال ضرور دوں گی آگے جا کے تو آپ لوگ کو بڑا مزہ آنے والا ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تب ہی آپ لوگ کو مزہ آئے گا دیکھیں یہ اتنی اچھی اتنی اچھی زوردست کولیٹی کی نا باسکٹ یہ بھی ون ڈالر کی اچھا یہاں پہ نا شیشے کی کروکری وغیرہ نہیں تھی زیادہ تر پلاسٹک کا اور ایسے چیزوں کا سامان تھا تو کوئی بات نہیں لیکن باقی جو کولیٹی تھی نا کچھ چیزوں کی بہت اچھی تھی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون ففٹی سے بھی زیادہ اچھی اور کچھ چیزوں کی جو ہے نا وہ بہت اچھی نہیں تھی بس آپ نہ لیں جیسی آپ کو ضرورت تو آپ ویسی چیز لینے اور جو ضرورت نہ ہو تو نہ لیں تو یہ پلیٹو کا سیٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی چھے پلیٹو کا سیٹ تھا اور میں آپ لوگ کو آگے دکھاتی رہوں گی کہ میں نے کیا چیزیں لینے تو آپ لوگ اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ ہے بہت بڑی شاپ نہیں ایک چھوٹی شاپ لیکن اس میں کمپارٹمنٹ اتنے بنائے ہوئے نا کہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اپر تک مطلب آپ لوگ کے پہنس سے اپر تک بھی یہ جو باسکٹز ہیں میں سامان رکھا بھی اور چھوٹے موٹے ڈیفرنٹ قسم کے گیجٹز ہیں اس میں اور مجھے بہت اچھے لگے وہ گیجٹز جو میں نے دراز پر بھی پتا کیے تھے تو وہ جو تھے نا وہ اتنے مہنگے تھے کہ سستے نہیں تھے لیکن یہاں پر بہت اچھے اور بہت چیپ پرائز میں تھے یہ دیکھیں یہ کوسٹرز ہیں یہ ٹی کوسٹرز ہیں یہ بھی اور اس کے ساتھ ایک سٹینڈ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا بڑا پیارا سا یہ بھی ون ففٹی کی ہی رینج میں تھا تو آپ لوگ اگر قریب رہتے ہیں امہ ٹاور کے صدر کے قریب رہتے ہیں آپ لوگ ضرور یہ شاپ وزٹ کریں کیونکہ یہ ہے تو موبائل مارکٹ میں بنی ہوئی لیکن بہت اچھی بہت ہی پیاری جو ہے نا یہ شاپ ہے اور آگے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اور میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں نا تو یقینہ نا انجائے کر رہی ہوں اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ آپ دل چاہے کہ سب کچھ لے لیں لیکن آپ کو اپنے بجڑ میں رہ کے کام کرنا چاہیے تو مجھے جن چیزوں کی نیسیسٹی تھی نا جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی میں نے صرف وہ چیزیں لیں اور باقی چیزیں دیکھ کر میں نے رکھ دی اگر کبھی مجھے فیچر میں ضرورت ہوئی تو میں لے لوں گی ہاں اور کچھ ایسی چیزیں بھی لیں جو آپ لوگ کو ایکسٹر لگیں گی کہہ رہے ہیں یہ تو بیکار میں لے لیا لیکن پتہ ہے کیا وہ جو ہے نا وہ میں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی اور وہ بہت مہنگا مجھے کسی بھی مارکٹ سے بہت مہنگا مل رہا تھا تو یہ جو ہے نا بہت پیاری شاپ ہے آپ لوگ ضرور جائیں ضرور ویجٹ کریں اور اپنے گھر کی چھوٹی موٹی ایسی سیریز لیں اور ان سے اپنے گھر کو کریں جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ سپون ہولڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور اس کو آپ لوگ یہ کہلیں کہ یہ ہے برش ہولڈر تو یہ میں نے اپنے بچوں کے واش روم کے لیے لیا تھا اس میں لگانے کے لیے بچوں کے برش کے لیے یہ دیکھیں ہینگر کا سیٹ ہے یہ سکس پیسیز ہیں اور یہ بھی 153 میں ڈالر ہمارا ہوا ہے وہ 175 کا لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی سکرین پر یہ سب 153 کی اچھا یہ جو چیزیں نا یہ والا ہینگر جو میں نے دہراس پہ بتا کیا تھا تو یہ 240 کا کچھ تھا اور اگر جو دہراس سے کرتے ہیں شاپنگ ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں 153 کی بہت چیپ پرائز میں تو پر تک لنج باکسز کی وسیعی ورائیٹی تھی اور آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ کچن کے گیجٹس ڈیفرنٹ کائنڈ آف گیجٹس واشڈوم کی ایسیسریز اور آپ کے اپنے گھر کے لیے ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایسیسریز جی جناب اب میں آگئی ہوں اپنے گھر میں اور یہ بھی میں نے لیا تھا ون ڈالر شاپ پر ہی ون ڈالر شاپ کیا آپ بولو میں آپ کو 153 شاپ پر شاپ آہولک سے ٹھیک ہے آجا یہ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا مہنگا لگا ان سینس کے یہ جو ہے نا یہ فور ملے تھے مجھے یعنی 153 کے لیکن چلو میں نے بولا کہ یہ تھوڑے سے لوز بھی تھے نا کمپیوٹر ٹیبل کی ٹرولی کے چیئرز کے لیے لیے تھے میں نے تھوڑے سے لوز تھے پھر میں نے کیا کیا کہ اس میں لگایا ٹیپ اور یہ ہو گئے فکس تو یہ اچھے ہو گئے میں نے بولا چلو ایسے کام چلا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اور جائیں ضرور وزٹ کریں بہت مزیتار شاپ ہے آپ لوگ کو بہت مزا آئے گا اور بہت انجوائے کریں گے اور یہ جو تھی نا یہ اس تمام میری شاپنگ تھی جو میں آگے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں پورا اس کا میں آپ لوگوں کو ایک ہال شیئر کروں گی کہ یہ کس کام کا ہے اور کون کونسی چیز میں نے کس لیے لیے دل تو بہت تھا کہ بہت سائی چیزیں لیں لیکن جو ہے نا بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنی چادر میں رہکے پھیر پھیلانے چاہیے اور مجھے تو کچن کی چیزوں سے عشق ہے نا میرا بسنی چلتا کہ میں بس ہر چیز اٹھا لوں کچن کے لیے خاص طور پر اور گھر کے لیے اور گھر کو سجانے کے لیے اور واش روم کے لیے یعنی کہ جس سے بھی میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکوں تو آگے جتنا بھی میں نے اس کا آپ کو بیسک انفرمیشن دی ہے نا وہ سب دی ہے میں نے آپ لوگوں کو ڈائریک وائس آور نہیں کروں گی میں اور ڈائریکٹی آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں میں بتاؤں گی تو آپ لوگ ضرور انجوائی کیجئے گا اور ضرور اس شاپ پہ وزٹ کیجئے گا اما ٹاور کے بیسمنٹ پہ یہ شاپ ہے اور ضرور اسی کے سامنے ہے گل پلازا اس کے بعد میں نے وہاں کا بھی وزٹ کیا تھا لیکن وہاں یہ ہوا کہ بہت مہنگی تھی یہ جو چیزیں میں نے ون ففٹی تھری کے لیے وہ وہاں بہت مہنگی تھی آگے آپ تمام ڈیٹیل میں دیکھ لیں اچھا جی جی جناب اب میں آگئی ہوں نا اپنی شاپنگ کا آپ لوگوں کے ساتھ پورا ہال شیئر کرتی ہوں بڑی مزید کی اور بڑی اچھی سی میں نے شاپنگ کی ہے اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے اس کو سلیکون کا جو ہے نا یہ ہے آئل ڈیفیوزر ہے تو اس میں آئل پور کر دو اور ساتھ یہ کر دو تو اس میں سے نکلتا ہے تو آپ کو بار بار اس میں پونڈ نکلتا ہے اصل میں یہ میں نے لیا ہے جب میں بیکنگ کرتی ہوں نا تو اس کے لیے یہ بہت اچھا آپ کو مدد دے گا یہ براشنگ کرنے میں لائک اپنے پین کو تو یہ میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے سوپ ڈیش یہ بھی ون ڈالر کی ہے یہ ون ففٹی کی ایچ ہے ٹھیک ہے یہ سوپ ڈیش ہے بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ ایک سٹیکر دیا ہے اور یہ جو ہے نا وہ لگانا ہے ہمیں اپنے ٹائلوں پر تو یہ بہت اچھے سے سٹیک ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم نے ایسے کر کے ایسے لگایا اور یہ ہینگ کر دیں اس کو تو یہ سوپ ڈیش بہت خوبصورت بہتی پیاری سی سوپ ڈیش لیا ہے اچھا یہ ایک اور میں نے نا آئل ڈیفیوزر لیا ہے یہ پراتھو کے لئے لیا ہے بیسیکلی میں نے اور یہ بہت عام مارکٹ میں اس کی کوئی پرائز ساڑھے چار سو روپے ہے اگر کسی نے لیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ مجھے ون ڈالر میں ملا ہے لائک ون ففٹی ون ڈالر تو ہمارا ون سیمنٹی فائف کا ہوا ہے نا لیکن یہ مجھے ملا ہے ون ففٹی کا تو مجھے یہ جب نظر آیا نا تو میں نے فوراں لے لیا کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ کچن کی چیزوں سے ہی مجھے بہت محبت ہے اور میں زہادر کیچن کی چیزیں ہی لیتی ہوں اور ان میں آپ کو زہادر کیچن کی ہی چیزیں نظر آئیں گے اچھا یہ لیا ہے میں نے یہ انٹی یعنی ڈسپوزیبل جو ہے نا وائپس ہیں یہ بہت پیارے وائپس ہیں یہ میں نے دیکھے تھے اور ایک بار پہلے بھی یوز کیا تھے یعنی کہ آپ اس کو نا پھیکے نہیں all purpose duty وائپس ہیں یہ پھیکے نہیں اور آپ جو ہے اس کو دو تین بار یا مہینے بھر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں as a tissue paper ہے like tissue paper type کے یہ وائپس ہیں اور یہ میں نے دو پیکٹ لیے ہیں کیونکہ مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہنگا ہو جائے تو یہ 150 کے بلکل اسائی سے اچھا میں نے یہ لیے ہیں plates یہ x کی plates میرے پاس بلکل ختم ہو چکے تھی چھوٹی plates ہیں یہ دیکھیں میرے ایک ہاتھ کے سائز کے چھوٹی ہیں تو یہ چھے مجھے 150 کی ملی shopaholics تو کیا بری ملی تو میں نے یہ 12 لے لی یعنی کہ 300 کی مجھے 12 بہت آرام سے مل گئے ان کی قولیٹی بھی بہت اچھی ہے یہ نہیں کہہ کہ ان کی قولیٹی خراب ہے قولیٹی بھی اچھی ہے بس یہ کہ use کرنے کے قابل ہے آپ کو بتا ہے بچوں کے گھروں میں تو بار بار ٹوٹتی رہتی ہے یہ میں نے کوڑ لیا ہے یہ ہنڈرڈ وہ ہیں ہنڈرڈ جو ہیں میرے یہ پائپن بیکز یہ میں نے لیا ہے کیونکہ میں بیکنگ کرتی ہوں تو یہ بہت اچھے مجھے 150 کے ہنڈرڈ پائپن بیکز ملے گئے ہوچی ہے اچھے یہ میں نے چھوٹا صن لیا ہے بہت پیارا لگا اس کی قولیٹی بہت اچھی ہے یہ کوئی müھی مجھے لگرہا ہے ماربل ٹائپ کچھ اس کے وہ لگا وہ ہے کوئی ماربل ٹائپ مٹیریل ہے تو اس کی قولیٹی بہت اچھی تھی میں نے یہ بھی لیا ہے ایک صرف ایک بیٹ کرنے کے لیے ایک لیا ہے یہ باٹل یہ فول سائز کی باٹل سپری باٹل یہ بھی مجھے 150 کی ہی ملی ہے یعنی کہ 153 کی اور یہ لئے ہیں stoppers آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے use کیے یہ 5 stoppers کا پیک ملا ہے 150 کا تو یہ کافی اچھا ہے جب کوئی پیپ کوئی بھی پاؤچ کھلا رہ جائے یعنی chips وغیرہ اس کو آپ اس طرح کر کے اس کو lock کر دیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اچھا یہ 150 کے نا دو ملے ہیں یہ ہے بیسن پہ لگانے کے اس کے نیچے آپ دیکھ رہوں گے چھوٹے چھوٹے ہولیں اور میں ان کو use کروں گی تو آپ میری ویڈیوز میں انہیں دیکھتے بھی رہیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں یہ بلکل ایسے چپک سا جائے گا اور یہ دو ملے ہیں مجھے 150 گیا میری بیٹی ساتھ گئی تھی تو انہوں نے بولا کہ اممہ ہم یہ لے لیں پینٹ تو یہ میں نے صرف اس کے لئے لے لیا اس کے کچھ ایک لئے کہ بچے مل کے پینٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے اپنا AC کا کور یہ بھی میں نے آن لائن دراز پہ پڑھتا کیا تھا تو یہ 350 سے کم کا نہیں تھا اور یہ واشیبل ہے دیکھیں یہ وان ٹن کے AC پہ بہت اچھے سے آ جائے گا جیسے اب سٹ دیا آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے AC کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ AC کا کور لیا ہے تو میں اس پہ لگا دوں گی اور پھر آپ کو ایک ویڈیو بنا کے درور شیئر کروں گی اچھا یہ وارٹر بوٹلز لی ہیں یہ بھی یہ سکافز کور لیا ہے میں نے ہینگر سکاف ہینگر ہے اور میری بیٹی کے سکافز ہوتے ہیں میرے ہوتے ہیں تو وہ میں اس میں ہیک کروں گی تو اس کو بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اور یہ بھی میں نے ایک سوپ دچ لیا یہ اصل میں میرے ہزبن نے دیکھی تھی ایک آن لائن اس پہ تو کہنے لگے کہ تم دیکھو یہ کہاں سے ملتی ہے اس کو دیکھو لے کر آگے تو یہاں سوپ رکھ دیں گے یہ دیکھیں ڈبل ٹیپ پیچھے دیا آوا اس کے تو اس کو ڈبل ٹیپ لگا کے ٹائل پہ چپکا دے تو سوپ جو ہے وہ ڈراؤپ نہیں ہوگا تو یہ بھی میں نے ایک سوپ ڈش لیا ہے اسی کے ساتھ دیکھیں یہ میں نے اپنے چھوٹے والے بیٹے کے لیے بڑا پیارا اور بڑا ایجوکیشنل بہت اچھا لگا گھر آکے جب میں نے اسے کھولا تو مجھے بہت اچھا لگا بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہیں سے چلی گئی تھی پلازا تو وہاں پر یہ 400 روپیز کی تھی اور یہ مجھے جس 150 کا ملا تو کتنی اچھی چیز مل گئی مجھے وہاں پر تو یہ دیکھیں میں کھول کے اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ پورا ایک وائٹ بورڈ ہے میں تھوڑا اس کو فوکس کر کے دیکھاؤں دیکھیں کتنا بڑا سا یہ وائٹ بورڈ بن گیا اور یہ بہت اس میں پوری اپلی وہ ہے اس کے ساتھ یہ دیا ہوئے کہ بچے اس کو لکھیں وائپ آؤٹ تو یہ 150 کا مجھے لگا اور یہ میری بیٹی صاحبہ گئی تھی تو انہوں نے بولا چھوٹے والے کے لیے لے لیں میں نے بولا یہ دیکھیں اسے پیچھے لیو بے دیا ہوئے اور سامنے اس کے یہ دیا ہوئے تو یہ سب چیز اب اس کی لرننگ پروسس اس کے سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے اس کے لیے لیا ہے تو یہ بھی بہت اچھا بہت سستہ مجھے لگا ساتھ ہی میں نے یہ لیا ہے ٹیشو پیپر کا ہولڈر یہ گل پلازا پہ یقین جانے نہ جانے یا کسی کے پاس ہو تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ 350 کا تھا گل پلازا پہ اور یہ مجھے یہ بھی میں نے 150 کا ہی لیا ہے اچھا یہ بھی میں نے ایک وہ لیا ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ پکڑنے والا ہوتا ہے یہ بھی 150 کے پیر ملے مجھے دو پیر مل گئے یہ میں نے 150 کا لیا ہے ساتھ ہی اپنے بچوں کے روم واشروب میں لگانے کے لیے نا ٹوٹ پرش ہولڈر رہی ہے یہ بھی بڑا پیارا ہے اس کے بھی پیچھے یہ دیکھیں یہ لگا جو ٹائل پہ ہم اس کو چپکا دیں میں لگانے کے لیے یہ بھی میں نے لیا اور یہ ایک اور میں نے لیا ہے خوبصور اصلا یہ ہے پتیلے پوٹس وغیرہ پکڑنے کے لیے نا یہ بھی دیکھیں یہ میں نے عام مارکٹ میں 350 کا تھا یہ کوئی بھی چیز 350 سے کم کی نہیں تھی عام مارکٹ میں لیکن یہ وہاں پر جو ہے میں نے ایک ایک چیز گل پلازا پہ جو ہے نا وہ اس کی لیے لیکن ایک ایک چیز گل پلازا پہ مہنگی تھی اور وہاں پر سستی تھی اور یہاں پر میں نے ایک لی ہے دس بن اور یہ میں آپ دکھاتی ہوں دس بن دس بن یہ دس بن لیے میری دس بن لیے کچھرہ باہر رکھا کچھرے والے کے ساتھ چلی گئی یا بڑی نہیں چھوٹی سی کمپیکٹ میں آپ کو بتاؤ تو یہ دو بالش کی سیادہ بڑی نہیں لیکن میری فیملی کے لیے تو یہ بھی میں لیے یہ میرا ٹوٹل ہال ہے میری شوپ ہالک کی شوپ کا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ کو کیسا لگا اور میں اپنا فیڈبیک اور اگر آپ لوگ کو جا جائیے گا وہاں جا کے وزیٹ ضرور کیجئے گا بہت اچھا لگے گا اور بہت اچھی بہت ریزنیبل پرائز کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کہہ سکتے اور مل سکتی تھی لیکن جو چیزیں میں نے لی ہے میرا اس کی بھی کوئی ایسی سستہ یہ نہیں کہلائے گا یہ کہہ سکتے آپ کہ یہ تھوڑا سا مہت ہے لیکن اگر اتنی سستی چیزوں میں ایک آگئی تو نو ایشو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائی اور ضرور وزیٹ کیجئے گا اما ٹاور پر یہ ہے اور بہت زیادہ اور ون ڈالر شاپ سے بھی اچھی شاپ ہے ون ڈالر ون سی میری لیکن یہ جو ہے نا وہ ون فیفٹی تھری کی مجھے ہر چیز میں لی تو بہت اچھی بہت زبردست جائیے گا وزیٹ کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نہ رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھت اپنی دعاوں میں یاد تینکس فور واشنگ حافظ